سواگت ہے آپ کا میرے چینل مائی جرنی چینل پر جو آپ یہ مکان دیکھ رہے ہیں یہ اور کوئی نہیں یہ کلدرہ کا ایک گھر ہے جو بلکل اب سنسان ہو چکا ہے جب آپ چھت کے اوپر جائیں گے تو کچھ اس پرکار سے آپ کو کلدرہ کا درشید دکھائے دے گا جس چھت پر میں چڑھا ہوں وہاں پر بھی پہلے ایک ایسا ہی گھر ہوا کرتا تھا جس کا ابھی سرکار نے ریپیئر کر آکے اوپر سے پریہٹکوں کو دکھانے کے لئے چھت بنائی ہے جو آپ یہ دور دور تک دیکھ رہے ہیں یہی وہ کلدرہ ہے جو آپ نے کافی فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کافی بڑی بڑی فلموں کی اس جگہ شوٹنگ بھی ہوئی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ ہے بگوان جی کا مندر جو سب سے پرانا کلدرہ کا مندر ہے یہی پر سب بھی گاؤں والے پوجا کیا کرتے تھے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دور دور تک یہ اس سے بھی زیادہ لمبا گاؤں ہیں جو یہ تو سرکار نے سرکسن کے لئے پریہٹکوں کو دکھانے کے لئے اس جگہ کو چندت کیا ہے تو جو آپ یہ دور دور تک دیکھ رہے ہیں یہ پورے کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں جو کلدرہ کا اتیاسی بہت ہی رہشی میں ہی ہیں راستان کا ایسا رہشی میں گاؤں جہاں سے ایک ہی رات میں گائب ہو گئے تھے پانچ ہزار لوگ راستان کا کلدرہ گاؤں کے اور بھارت کا بھلکہ دنیا کے بھی سب سے بھوتیا گاؤں میں سے ایک ہے دو سو سال کے بعد بھی یہ گاؤں آج تک پھر سے بس نہیں پایا ہے پانچ ہزار لوگوں نے گاؤں کو رات و رات اچانک خالی کر دیا تھا لوگ پھر یہ میتھک کے ناسوار اٹھارہ سو کے دسگم میں گاؤں منتری سلم سیم کے عدین ایک جاگریہ راجی ہوا کرتا تھا جو کرئی کٹھا کر کے لوگوں کے ساتھ عشواز گھات کیا کرتا تھا کیا کرتا تھا اور وہاں کے گاؤں والوں کو کافی پریشان کیا کرتا تھا اس لئے انہوں نے یہاں سے گاؤں کو کھالی کر دیا تھا